اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم جب بھی ایمازون پر سیلنگ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جس مارکٹ پلیس پر سیلنگ کرنے جا رہے ہیں اس مارکٹ پلیس پر سیلنگ کے لیے ہم کس کمپنی کو اٹیج کر رہے ہیں نوملی جو مائنڈ سٹ ہے ایمازون میں وہ یہ ہے کہ ہم جس مارکٹ پر سیلنگ کر رہے ہیں ہم اسی کنٹری کی کمپنی اٹیچ کریں اس مارکٹ پلیس کے ساتھ اگر ہم ایمازون USA پر سیلنگ کر رہے ہیں تو 90% یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا یہ منٹسٹ ہے کہ ہم US LLC ہی ساتھ اٹیچ کریں اور اس کی ڈیٹیلز پر ہم بزنس اپنا کریں جبکہ ہم کسی دوسری کنٹری کی کمپنی بھی اس مارکٹ پلیس پر اٹیچ کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم کسی دوسری کنٹری کی کمپنی ریجسٹر کی ہوئی بھی ایمازون USA پر یا کسی بھی مارکٹ پلیس پر اٹیچ کر سکتے ہیں ہم ایک سینریو لے لیتے ہیں وہ سینریو یہ ہے کہ ہم نے ایمازون USA پر اپنا سیلر کاؤنٹ کریٹ کیا اس کے بعد اس سیلر کاؤنٹ کو ہم نے اپڈیٹ کیا UK کی لیمیٹڈ کمپنی سے UK میں ہم نے ایک لیمیٹڈ کمپنی اپنی ریجسٹر کرائی اس کا بینک اکاؤنٹ کریٹ کیا اور وہ ہم نے اپڈیٹ کر دی ایمازون USA کی مارکٹ پلیس کے اوپر اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سینریو ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامپلیکیشنز ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں کامپلیکیشنز ضرور ہیں اور وہ کیا ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس ابھی کروں گا لیکن ان کا سلوشن بھی میں آپ کو دینے جا رہا ہوں دیکھیں جو لوگ آلریڈی ایمازون USA پر سیلنگ کر رہے ہیں یوکے لیمیٹڈ کمپنی کے ساتھ تو شاید ان کو یہ بات پتا بھی نہیں ہوگی آپ جب اپنے سیلو سینٹرل کے ریپورٹس کے ٹاپ کو کلک کرتے ہیں وہاں پہ پیمنٹس کی نیچے آپشن آ رہی ہوگی ان کے اس کو کلک کیجئے تو وہاں ٹرانزیکشن ویو میں آپ جب جائیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کے جو لاسٹ کولم آ رہا ہوگا اماؤنٹ کا کسی بھی ٹرانزیکشن کے کسی بھی اماؤنٹ کو آپ کلک کریں تو وہ آپ کو اس ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز دکھائے گا اور آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ اس ڈیٹیل کے اندر آپ کو ایمازون ٹیکس چارج کر رہا ہے ایف پی ایف فیس کے اوپر جی بلکل میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ نے اگر اپنی USA کی مارکٹ پلیس پہ یوکے لیمیٹڈ کمپنی اٹیچ کی ہوئی ہے تو ایمازون آپ کو ہر ٹرانزیکشن پہ ایف بی ایف فیس کے اوپر ٹیکس چارج کر رہا ہوتا ہے ایک سرٹن اماؤنٹ کا اور نہ صرف ایف بی ایف فیس پر بلکہ ایمازون آپ کو پی پی سی پر ایڈورٹیزمنٹ پہ بھی ٹیکس چارج کر رہا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ ایک دوسرے ملک کی کمپنی سے سیلنگ کر رہے ہیں تو ایمازون آپ کو اس پہ ٹیکس چارج کرتا ہے تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سینیریو تو پھر ٹیک نہ ہوا کہ اس پہ ایمازون آپ کو ایڈورٹیزمنٹ پہ بھی ٹیکس چارج کر رہا ہے اور آپ کو ایف بی ایف فیس پہ بھی ٹیکس چارج کر رہا ہے تو کیا یہ ٹیکس ہم ایگزمٹ کرا سکتے ہیں اور اگر کرا سکتے ہیں تو کیسے کرا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے بالکل ہاں آپ اس ٹیکس کو ایگزمٹ کرا سکتے ہیں جو ٹیکس ایمازون آپ کو چارج کر رہا ہے نہ صرف ایف بی ایف فیس پر بلکہ advertisement پہ بھی ان دونوں چیزوں پر جو آپ کو tax charge ہو رہا ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے usually مطلب آپ کی sales آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہر transaction میں جا کے کہ کتنا amount وہ آپ کو charge کر رہا ہے advertisement پہ بھی اور فی فیز پر بھی تو اس کو exempt کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے UK limited company جو آپ نے register کرائی ہے UK میں اس پہ آپ ویٹ register ہو جائیں گے جو کہ آپ نہیں ہیں میں پھر repeat کروں آپ اپنے UK limited company کو ویٹ register کروا لیں گے اور ویٹ register کرانے کے بعد آپ ایمازون USA پہ اپنے seller account پہ ایک case open کریں گے ایمازون کے ساتھ کہ آپ UK میں ویٹ registerd ہیں آپ کی company ویٹ registerd ہے تو جو tax آپ کو ایمازون charge کر رہا ہے فی فیز کے اوپر اور advertisement کے اوپر وہ exempt کیا جائے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں بعد آپ کو ایمازون فی فیز کے اوپر اور advertisement کے اوپر tax exempt کر دے گے تو یہ ایک scenario تھا جو میں آپ سے discuss کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کسی بھی دوسری market کی company register کرا کے آپ کسی ایک کسی اور market place پہ ایمازون پہ جب selling کر رہے ہوں تو بالکل آپ اس کو attach کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے اپنی transactions کے اندر کہ اگر ایمازون آپ کو tax charge کر رہا ہے تو جس market میں آپ کی company register ہے چاہے وہ UK ہے چاہے وہ Australia ہے چاہے وہ Canada ہے آپ وہاں ویٹ یا sale tax register ہو جائیں اور وہ ویٹ نمبر یا sale tax ID آپ ایمازون کو دے کے کہیں کہ آپ اس ملک میں sale tax یا ویٹ registered ہے تو ایمازون آپ کو دوسری market کے اندر tax charge نہیں کرے گا اور ایک اور بات کیا آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ UK limited company پہ ویٹ register کراتے ہیں تو آپ کو ویٹ پے نہیں کرنا UK کے اندر کیونکہ selling تو آپ US میں کر رہے ہیں آپ تو UK میں نہیں کر رہے ہیں تو UK میں صرف آپ کو ویٹ ریٹرنز نل فائل کرنے ہوں گے کہ آپ کا کوئی ویٹ نہیں بنتا zero ویٹ ریٹرنز ہیں آپ کے لیکن وہ آپ کو فائل کرنا ہوگا جس کی ایک nominal fee آپ کو اپنے accountant کو دینی ہوگی لیکن دوسرے ہاتھ پہ آپ دیکھئے کہ دوسری طرف آپ کو کتنے زیادہ پیسے بچیں گے جو آپ US کے اندر tax exempt کرا کے بچا سکتے ہیں تو اب وہ لوگ جو US LLC کسی بھی وجہ سے register نہیں کرانا چاہ رہے کیونکہ obviously اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے وقت زیادہ لگتا ہے پھر ہمارے جو bank account create کرنے کی options ہیں وہ بھی limited ہیں US کے اندر تو اگر آپ اپنی UK limited company سے selling کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت amazing option ہے کہ آپ کیسے اپنے UK کے seller central پہ جو tax amazon آپ کو charge کر رہا ہے صرف ایک دوسرے ملک کی limited company ہونے کی وجہ سے یا دوسرے ملک کی company ہونے کی وجہ سے وہ آپ exempt کرا سکتے ہیں I hope اس ویڈیو نے آپ کو بہت help کیا ہوگا اور بہت سا فائدہ ملے گا آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایسی اور اس طرح کی بہت سی ویڈیوز انشاءاللہ I'll keep on coming with such topics and I hope you have enjoyed it. Thank you very much. Asalaam alaikum.